ہم سب زندہ رہنے کے لیے سانس لیتے ہیں لیکن جب ہماری سانسوں میں زہر گھول دیا جائے تو پھر ہم موت سے قریب تر ہو جاتے ہیں یا موت کے دہانے میں چھلانگ لگا جاتے ہیں تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ کی اور میری سانسیں ہیں جس میں کہ زہر گھول دیا گیا ہے اور افسوس یہ ہے کہ اب صرف انسانوں کی موت واقعہ نہیں ہو رہی بلکہ شہروں کی موت بھی واقعہ ہو رہی ہے اور پاکستان میں بہت سے شہر جو ہیں وہ باقاعدہ موت کے قریب پہنچ گئے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک ریسرچ رپورٹ ہے میرے سامنے جو کہ ایس ڈی پی آئی اور سی ایس ڈی آر نے تیار کی ہے اور اس ریسرچ رپورٹ کے مطابق کسی جو شہر کا جو نارمل ائر کوالٹی انڈیکس ہوتا ہے یہ پچاس ہوتا ہے ففٹی یہ جنرلی کیٹیگرائزڈ ایز ہیلڈی لیکن جب یہ تین سو سے کراس کر جاتا ہے ائر کوالٹی انڈیکس ایک ایو آئی تین سو سے کراس کر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے تین سو جو ہے یعنی کہ یہ ریڈ لائن ہے تین سو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کا دل لاہور ہے اس کا جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور یہ پتہ ہے کتنے ہیں یہ چودہ سو پچاس سے بھی اوپر چلا گیا ہے یعنی کہ جو ریڈ لائن ہے وہ تو تھی تین سو لیکن یہ فورٹین ففٹی نائن پہ پہنچا ہوا ہے اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ دنیا کا شہر ہے جو سب سے گندہ قرار دیا جا رہا ہے وہ ہے جی دلی اور اس کا ائر کوالٹی انڈیکس دو سو ساٹھ ہے میں اگر صرف پاکستان کے شہروں کی بات کروں کیونکہ ہم آج پاکستان کے لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں تو جو پاکستان کے مختلف شہروں کا جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے لاہور کا تو ہے جی چودہ سو انسٹھ فورٹین ففٹین نائن ملتان کا ہے جی تھری سکسٹی فور تو وہ جو دلی ہے نا جی ملتان آج شام کو دلی سے بھی آگے نکل گیا ہے اور راولپنڈی ہے جی تھری سکسٹی فور راولپنڈی بھی دلی سے آگے نکل گیا ہے اور اسلام آباد جو ہے یہ دو سو پینسٹھ ہے ٹو سکسٹی فائیو اس کے بعد پاکستان کے بہت سے شہر آتی ہیں اور اس میں پشاور ون سیمیٹی فور نمبر پہ ہے اور کراچی ایک سو انیسوے نمبر پہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کے جو کم از کم تین شہر ہیں لاہور ملتان اور راولپنڈی یہ جو ریڈ لائن ہے اس کو عبور کر کے آگے تک جا چکے ہیں اور یہ اب خطرناک شہر نہیں ہیں بلکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ائر کوالٹی انڈیکس کے لحاظ سے تباہی کا شکار شہر قرار دیے جا سکتے ہیں تو اس پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ جی یہ جو ہماری سانسوں میں زہر گھول دیا گیا ہے اور شہر کے شہر جو ہیں وہ موت کا شکار ہو رہے ہیں تو اس مسئلے کا حل کیا ہے ہمارے پاس کیا حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے یا حکومت کا نہیں بلکہ یہ سب پاکستانی شہریوں کا کام ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی لاہور میں بیریسٹر اکیل ملک صاحب مسلم لیگ نون کے رہنواہ ہیں پرائیم ایسٹر کے ایڈوائزر بھی ہیں لیکن ہم نے آج ان کو اس لیے بلائے کہ یہ جو سٹینڈنگ کمیٹی فور کلائیمٹ چینج ہے اس کے ممبر ہیں اور کافی دلچسپی لیتے ہیں کلائیمٹ چینج میں یہاں پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ ہیں ماہرے محولیات ہیں یہ جو رپورٹ میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی اس رپورٹ کو ان کی سپرویجن میں ہی تیار کیا گیا ہے اور یہ ایس ڈی پی آئی کا جو ایکولوجیکل سسٹینیبلٹی ان سرکولر ایکانومی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہیڈ کرتی ہیں لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب ویسے تو لمز میں پروفیسر ہیں لیکن یہ ہیمن رائٹس ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور انوائیڈمنٹ ایکٹیویسٹ بھی ہیں وہ ہالیاتی معاملات پر بھی کافی ایکٹیویسٹ رہتی ہیں اور پچھلے دنوں انہوں نے بہت سی اہم باتیں کی ہیں اس لیے ہم نے ان کو دعوت دیا ہے اور عمر عابد صاحب جو ہیں یہ پاکستان کلین ائر انیشیٹیو کے فاؤنڈر ہیں سربراہ ہیں اور یہ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو ہم نے کوشش کیا ہے کہ آج ہم کوئی سیاسی گفتو نہ کریں بلکہ ہم ایکسپرٹس کے ساتھ بات کریں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹس موجود ہیں ان سے میں نے بہت سی باتیں کرنی ہیں لیکن پہلے میں ذرا آپ کو ایک اوورویو دے دوں کہ سموک جو ہے اس کو ہم نے اتیوں سمجھا ہے کہ ہم اس پہ آج پروگرام کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عالمی ادارہ ہے انوائیڈمنٹل ڈیفنس فنڈ یہ کہتا ہے جہاں دنیا میں ہر دس میں سے جو نو افراد ہیں وہ غیر میاری ہوا میں سانس لے رہے ہیں اور فضائی علودگی سے قبل از وقت موت کا شکار ہو رہے ہیں پھر فینانس پاکستان کہتی ہے فضائی علودگی پاکستان میں سلانا ایک لاکھ اٹھائیس ہزار افراد کی موت کا باعث بن رہی ہے واشنگٹن پوسٹ نے بتایا کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ علودگی سے بھارت میں لوگوں کی متوقع عمر میں نو سال اور پاکستان میں سات سال کم ہو رہی ہے نیشنل لائبری آف میڈیسن کہتی ہے جی کہ سموک سے دمہ الرجیز آنکھوں کا انفیکشن سانس کی نالی کا انفیکشن اور دل کے امراض پھیل رہے ہیں یونیسیف یہ بتا رہی ہے جی پنجاب میں پانچ سال سے لے کے کم عمر کے ایک کروڑ دس لاک بچوں کو سموک کی وجہ سے شدید خطرات لاحق ہیں اور سینن کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں زہر الود سموک اتنا شدید ہے کہ اس کو خلا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور وہ خلا سے جو انہوں نے دیکھا ہے اس کی تصویر بھی انہوں نے جاری کی ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ آپ کی تو پی ایش ڈی ہے اس پہ آپ نے اس پہ پی ایش ڈی کی ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں آپ نے جو پی ایش ڈی کی ہے تو اس میں آپ نے جو جو اسلام آباد کے اردگرد کے علاقے ہیں کوئی ان پہ بھی فوکس کیا بلکل میری پی ایش ڈی محلیات میں اور ہم لوگ یہ ائر کالیٹی پہ اور سوائل پہ وارٹر پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں تو اسلام آباد میں پچھلے کچھ سالوں سے جو ہوا ہے اس کی کالیٹی بہت خراب ہو گئی پلوشن بہت زیادہ پھیل گئی ہے پہلے فوگ ہوتی تھی پہ اسلام آباد میں بہت کم ہوتی تھی لاہور سائٹ پہ میدانی علاقوں میں زیادہ ہوتی اور اس میں سانس کی بیماریاں لائک نہیں ہوتی تھی لیکن ابھی کچھ سالوں سے پرابلی پندرہ بیس سالوں سے یہ مسئلہ بڑھ گیا ہے کہ اب فوگ نہیں ہے دھن نہیں ہے اب سماغ ہے اور سماغ دو لفظوں کا مخفف ہے جو کہ فوگ اور سماغ یعنی دھوان اور دھن اس سے مل کے بنتا ہے اور اس میں بہت سارے پلوٹنس ہوتے ہیں تو ہماری ائر کالیٹی بہت خراب ہو چکی ہے کہ اب جو ہیلدی لوگ بھی تھے ہیلدی مطلب جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی اس ہوا میں جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کو سانس لینے میں بہت مشکل تو اس وقت لاہور راولپیڈی گلتان اور پاکستان کے جو دیگر شہر ہیں ان میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی بیماری لاہاک نہیں ہے وہ بڑی ایک صحت مندانہ زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں آپ نے ابھی خود ہی بات کر دی کہ ریڈ لائن جو ائر کالیٹی انڈیکس ہے وہ کروس کر گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ہیلدی پاپلیشن بھی ہے چاہے ہیلدی ہے بیمار تو پہلے ہی افیکٹڈ ہے اب ہیلدی پاپلیشن بھی افیکٹڈ ہے وہ بھی اب سانس اس طرح سے نورملی نہیں لے سکتے ان کو بھی بیماریاں لاہاک ہو سکتے ہیں اور ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں ائر پلیشن کی وجہ سے جو عام ایوریج لائف سپین ہے وہ ساڑھے تین سال کام ہو چکے اور لاہور میں سات سے ساڑھے سات سال کام ہو چکے ائر پلیشن کی لاہور میں رہنے والے جو ہیں وہ اپنی زندگی میں سے سیون ایئرز کو ویسی مائنس کرتے ہیں بہت افسوس ہوا مجھے آپ سے یہ جان کے ڈاک صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے دنوں اس پہ کافی گفتگو کی ہے لیکن آپ لمز میں بیٹھ کے سٹوڈنٹس کو بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں تو یہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ آپ کو جو جو کلائمیٹ چینج ہے اس پر بھی ایک ویڈیو کے ذریعے لوگوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ جناب معاملات بڑے بگڑ گئے ہیں حامد میر صاحب ایک تو میرے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کئی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ لاہور چھوڑ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکتے اتنی زیادہ سماغ ہیں اور دوسری سٹوڈنٹس کا بھی بڑا برا حال ہے جو کہ یہاں لاہور کے اندر الڈیو موجود ہے دوسری واقع یہ ہے کہ میں خود جو ہے پچھلے ایک ہفتے سے میرے سر میں درد ہو رہی اور بڑی مشکل سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ سماغ اتنی ایکسٹریم ہو چکی ہے جب میں یہاں سے اپنے دفتر سے نکلتا ہوں کلاس میں جانے کے لیے تو آنکھوں میں جلن شروع ہو جاتی ہے کانوں میں درد سانس جو ہے وہ دکھت سے آتا ہے تو آپ نے خود کہا یہ اس وقت پاکستان دنیا کی سب سے زیادہ علودہ سب سے زیادہ علودہ شہر بن چکا ہے اور یہاں تو ہر سانس جو ہے وہ زہر بن چکا ہے تو حکومت جو ہے اور ویاست جو ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہی اس کے حوالے سے ہمیں تو کچھ خاص نظر نہیں آرہا اور ہم تو یہاں پہ سات سات سال اپنی زندگی کھو بیٹھ رہے ہیں تو زہری بات ہے پھر اس پر ہر شہری کا فرض بنتا ہے کہ وہ بات کریں وہ اپنی آواز بلند کریں اور صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اچھا عمر عابد صاحب آپ کا جو یہ پاکستان کلین ائر انیشیٹیو ہے یہ آپ نے کچھ سال پہلے شروع کیا تو آپ کراچی میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کراچی کا اس وقت ائر کوالٹی انڈکس ایک سو انیس کے قریب ہے کافی بہتر ہے لہور اور راولپنڈی اور ملتان کے مقابلے پہ لیکن ایز این ایکسپرٹ آپ کیا بتائیں گے کہ یہ کیوں کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لہور اور راولپنڈی اور ملتان جو ہیں وہ ریڈ لائن کو بھی عبور کر گئے ہیں یہ پنجاب میں ہماری بد قسمتی ہے کہ ایک یہ میٹرولوجیکل فنومنا ہے جو ٹیمپریچر انورجن کہلاتا ہے کہ جب یہ صبح کے ٹائم پہ جب دھوپ نکلتی ہے اور گرمائش سے آپ کی جو فاغ اٹھنا شروع ہوتی ہے اور پولوشن بھی اٹھنا شروع ہوتی ہے وہ ڈسپرس کر جاتی ہے لیکن جب ٹیمپریچر انورجن ہوتا ہے اس کو ایک کولڈ ایر لیئر ملتی ہے اور وہ ڈسپرشن ختم ہو جاتی ہے اور کانسنٹریشن یا آلودگی کی تعداد اسی جگہ میں جمع رہتی ہے اور یہ بڑھتی جاتی ہے اور یہ اتنا حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب ہم ایک یو آئی لیول تقریباً چوبیس اور پچیس سو تک دیکھ رہے ہیں اور کراچی میں جہاں پہ میں اس وقت ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ادھر ہم سمندر کے ساتھ ہیں سمندری ہوای چل رہی ہوتی ہیں تو پلوشن تو ہم کراچی اور لاہور اور پشاور میں اتنی ہی بنا رہے ہیں تینوں شہر میں لیکن یہاں ہوا اس کو لے جاتی ہے بات ساری یہ ہے کہ اور بھی شہر ہیں دنیا میں جہاں کے بھی اور کوئی ایسے نیچرل فیکٹرز ہیں لاس انجلس کا ہو گیا بیجنگ کا ہو گیا جہاں پہ ہم سے کہیں زیادہ ایمیشنز پیدا ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ یہ کیوں نہیں اتنی بڑھتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو سیاستدار ہیں انہوں نے کچھ ایسی پالیسیز بنائے نہیں ہیں کہ ایمیشنز پہ چیک رکھا گیا ہے ہماری بے شک بدقسمتی ہے لیکن اس کے حل جو ہیں کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے